ہیلو ویورز مائی نمیز روحین اینڈ یو آر واشنگ ڈول ڈولی ہندی نیوز تو گائز آج کی سی پیسیوڈ میں ہم بات کریں گے ان بڑے سبھی میچز کے بارے میں جو ڈول ڈولی کے طرح سے کنفرم ہو چکے ہیں گریٹس روال رمبل دو ہزار اٹارہ کے لیے اور اس کے لئے بات کریں گے ان سبھی کی ریزلٹس پریڈکشنز کے بارے میں ہوئی تو دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو بڑا میچ ہے وہ ہے روہ سمیک ڈاؤن ٹیم چیمپنشپ کے لیے جہاں پر دی بلچین برادر فیس کرنے والے دی حسوس کا اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کے لئے میں کہ دو حسوس نہیں کر پائیں گے کچھ بھی اور بلچین برادر اپنے سمیک ڈاؤن ٹیم چیمپنشپ کو ریٹین کر لیں گے بڑتے ہیں نیکس میچ کی طرح وہ ہے روہ ٹیم چیمپنشپ کے لیے جہاں پر سیماس اور شیزارو فیس کریں گے مات ہارڈی اور بیو آئٹ کار یہاں پر ریوائیول پہلے ہی نکل جائے گے مندی نائٹ راوہ میں جہاں پر ہمیں یہ تورنامیٹ کا فائنل دیکھنے کے لئے ملے گا اس کے بعد دبار فیس کرنے والی ہے مات ہارڈی اور یہاں پر ہمیں جو نوے چیمپنن دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں میٹ آڈی اور بری وائٹ جب وہ ہرا دیں گے شیموس وزیزارو کو ڈراؤ ٹیگ ٹیم چیمپنشپس کے لئے نیکسٹ میں جاتا ہے کہ جو ہے سیتھ رولنز ورسیس ون بیلر ورسیس دمیز ورسیس امولو جو یہ ہونے والا ہے ایک لیڈر میچ انٹر کانٹینیٹل چیمپنشپ کے لئے سیتھ رولنز نے جیتے انٹر کانٹینیٹل چیمپنشپ اور اس سے پہلے ہی میچ سیٹ ہو گئے تھا کہ جو ونر ہوگا وہ اپنی ٹائٹل ڈیفینڈ کرے گا گریٹس روائل رمبل دو ہزار اٹھارہ میں بات کرتے ہیں یہاں پر ریزارٹس کی تو یہاں پر سیتھ رولنز پھر بھی اپنی انٹر کانٹینیٹل چیمپنشپ کو ریٹین کر لیں گر سیتھ رولنز ریٹین نہیں کرواتے ہیں تو اس کے بعد چانسز جاتے ہیں فن بیلر کے فن بیلر کے بعد سمولو جو کے اور سمولو جو کے بعد دی اے لیسٹر مس کے بڑھتے ہیں نیکس میچ کی طرف جو ہے جان سینہ ورسیز دا گیم ٹرپل ایچ کی بیچ یہاں پر ٹرپل اچھ ہار گئے تھے ریسل میں ٹھڑی فور میں اور ایسے ہی سیم ہمیں گریٹس روائل رمبل دو ہزار اٹھارہ میں دیکھنے کے لئے ملے گا اور یہاں پر سکسٹین ٹائم چیمپنش جان سینہ کافی احسانی سے جیت جائیں گے بڑھتے ہیں نیکس میچ کی طرف جو ہے دا فین انڈر ٹیکر ورسیز آب آئی ٹو جیک پریس جرکو کے بیچ اور یہ ہونے والا ہے کیسکیٹ میچ روائل رمبل دو ہزار اٹھارہ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ کیسکیٹ میچ ہمیں پھر سے ڈول ڈول میں کافی سالو بات دکھائی دینے والا اور یہاں پر انڈر ٹیکر اور کریس جرکو کا میچ تو کافی لمبا جائے گا لیکن پھر بھی دا فین انڈر ٹیکر جیت جائیں گے کریس جرکو سے بڑھتے ہیں نیکس میچ کی طرح جو ہے براغ لیسنر ورسیز روم آرینز کا سینکیٹ میچ یونیورسل چیمپنش شیپ کے لئے جیسا ہمیں دیکھنے کے لئے ملا ایک براغ لیسنر نے شوق کر دیا پوری ڈول ڈولی یونیورس کو جب انہوں نے ہرا دیا روم آرینز کو ڈول ڈولی یونیورسل چیمپنش شیپ کے لئے اور اس کے بعد ہمیں ملا ہے ایک ریمیچ یہاں پر براغ لیسنر وروم آرینز کی بیچ یہاں پر ہمیں دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے روم آرینز بن جائے نویورسل چیمپنش لیکن میں آپ کو بتا دوں میں بلکل بھی کنفرم نہیں بتا رہا ہوں یہ سبھی بیٹنگ غرز کی حساب سے ہی اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کے لئے ملے براغ لیسنر بھی جیسے جیسا ہمیں شوق ایک ریسنر میں 34 میں دیکھنے کے لئے ملا تھا بڑھتے ہیں نیکسٹ میچ کی طرح جو ہے فرس ٹائیور ففٹی مین گریٹس روائی رنبل میچ یہ ہوگا ففٹی مینس کے بیچ ہو رہا ہے فرس ٹائیور ففٹی مین رنبل میچ اور یہاں پر میں پک کروں گا جو وینرز ہیں وہ ان کے سب سے زیادہ چانس ہی جاتے ہیں وہ ہیں ڈینل برائن کے ڈینل برائن کے بعد براؤنس نومن کے براؤنس نومن کے بعد بابی لیشلی بابی لیشلی کے بعد ریمیس ٹیڈیو ریمیس ٹیڈیو کے بعد الائیس سامسن اس کے بعد دا وای ٹو جیک ریس جائرکو دا لون روف دارن کارون اور دی گریٹ خالی یہاں پر ہمیں گریٹ خلی کی واپسی بھی ڈالڈولی میں فرسے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں ویسے بھی کافی بڑے بڑے سبسٹار لیجنز اور آل آف ایمرز کی بھی واپسی دیکھنے ملے گا اور یہاں پر بات کروں گریٹ خلی گے وہ بھی یہاں پر ہمیں واپسی کرتے ہوئے نظر آ سکتے تو گائز آج کی ویڈے بس ہی تک تھی امید آپ کو ویڈے اچھی لگی ہوگی تو لائی ضرور کر دینا ساندھی سے ہم مجھے کومنٹر کے بتانا آپ کو کیا لکھتا ہے کون جیتے گا فیفٹی مین گریٹس روائر رنبل میچ کو اور کیا رومرین جیت پائیں گے یونیورسل چیمپیشپ گریٹس روائر رنبل پی بی 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 میں اور اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل ایکن کو بریس کر دیجئے تک کہ آپ کو ہمارے چینل پر اسی طرح کی ڈول ڈوب لی کی نیوز ریومر اپ ڈیٹس ڈیزرز کارپوڈیشنز اور انٹرسٹنگ باتیں جاننے کو ملتے رہیں سو سی یو گیز میں نیکسٹ ویڈیو